یا حامل القرآن قد خصک الرحمن کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر خدرت رکھتے ہیں اور انسان کی مدد وہاں سے کرتے ہیں جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَيَّتْ تَقِلَّهَ يَجَالْ لَهُ مَخْرَجَ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ بنا دیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم دوسرے لوگوں کو تبدیل نہیں کر سکتے تو ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کی تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کو تبدیل کریں نعمتوں کو دیکھنا شروع کریں الحمدللہ آپ کو احساس ہے کہ آپ کے شوہر بہت اچھے ہیں نیک آدمی ہیں اور آپ ان کو فسان بھی کرتی ہیں یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل اور انام ہے آپ پر تو اس نعمت پر شکر ادا کریں دوسری بڑی نعمت اللہ نے جو آپ کو دی ہے وہ بچے کا حفظ کرنا ہے قرآن مجید کو اور یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں پاک یہ ہے کہ دوسرے بچے نہیں پڑھ رہے یہ احساس خوش نہیں ہیں یہ کچھ تو یہ چیزیں بھی تکلیف دے تو ہیں لیکن یہ ہے کہ ان نعمتوں کے مقابلے میں چھوٹی ہیں جو اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں تیسی چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں سوچا کریں کہ جن کے پاس یہ نعمتیں بھی نہیں ہیں اور وہ دنیاوی اعتبار سے بھی آپ سے کم درجے میں رہ رہیں چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے آپ قرآن مجید سے مضبوط تعلق قائم کریں آپ خود بھی قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کے لیکچر سنیں فہم القرآن سے شروع کریں روزانہ ایک پارہ سننا شروع کریں دو گھنٹے میں پارہ ختم ہو جاتا ہے تیس دنوں میں پورا قرآن سن لیں گی آپ اور آپ کی بہت سے سوالوں کے جواب قرآن سے ملیں گی اس سے آپ کو رہنمائی ملے گی بہت اچھی گائیڈنس ملے گی اور پھر یہ کہ اگر ممکن ہو کوئی بھی طریقہ ہو تو اپنی ساس کو بھی سنوائیں اگر آپ خود نہیں سنوا سکتیں تو اپنے شوہر سے کہیں کہ وہ اپنے والدہ کو اس چیز پر لائیں کہ وہ قرآن پاک کا ترجمہ سے سنیں اگر پڑھنا ان کے لئے ممکنہ اور بعض اوقات خواتین کو پڑھ کے سمجھ بھی نہیں آتا جب فہم القرآن ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد تعلیم القرآن شروع کریں اور یہ اپنی زندگی کی روٹین بنا لیں کہ ہر روز کام کرتے ہوئے آپ نے قرآن کی تفسیر سننی ہے اگر بیٹھ کی ایک جگہ اگر سنیں اور نوٹس بھی بنائیں تو بہت ہی اچھا ہے لیکن اگر وہ نہ ہو تو آپ سنتے جائیں کچن میں کام کرتے ہوئے اور گھر کے کام کرتے ہوئے آپ کے کان جو ہے نا وہ قرآن سننے پہ لگے رہے کہ کوئی قرآن مجید کی برکتوں سے انشاءاللہ تعالیٰ مسائل آپ کے حال لوں گے پھر یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں روزانہ آیت کریمہ استغفار درود شریف تسبیحات یہ پڑھیں صبح و شام کی دعائیں پڑھیں ذکر اذکار کو اپنا وطیرہ بنائیں اور اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں کریں انشاءاللہ تعالیٰ یہ وقت گزار دے گا اور تکلیف آسانی میں اور ہم خوشی میں بدل جائے گا جب قرآن مجید پڑھیں گے تو اور بھی کئی دعائوں کا پتہ چلے گا طریقوں کا پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بچی میرے پاس مسئلہ لے کر آئے اپنی ساس کا بڑی پریشان تھی بہت روئی بہت روئی اور اس کی شکایت جنون بھی تھی کافی حد تک میں نے اس سے کہا کہ دیکھو جو تم کہہ رہی ہے میں اس کو سو فیصے درست کہتی ہوں کہ تم واقعی مظلوم ہو لیکن اب تم اپنی بزرع اساس کے مقابلے میں ینگ بلڈ ہو وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکی ہے کہ جہاں وہ بیمار بھی ہے جہاں وہ انسیکیور فیل کر رہی ہے جہاں وہ توجہ چاہتی وہ محبت چاہتی ہے اس کی میمری بھی خراب ہو چکی ہے اب تم اس سے اگر توقع کرو کہ وہ قربانی کرے وہ اپنی زیادتیوں کو چھوڑ دے بی پی اس کا ہائی ہے بیماریاں اس کو کئی لگ چکی ہیں وہ بیچاری اپنے آپ سے بیزار بیٹھی اس وقت اس سے تم کیا قربانی چاہتے ہیں اس وقت تمہاری عمر ہے قربانی دینے کی میں نے کہا سب کچھ بھول جاؤ جو کچھ انہوں نے تمہیں کہا یا جو بھی تم پہ الزام تراشی بھی ہو سب بھول جاؤ اور اللہ کے لئے بھولو اور جا کے آجزی سے نہ کیے پہ بھی معافی مانگ لو اور توجہ دو تھوڑی سی وہ توجہ چاہتی ہے وہ محبت چاہتی ہے آپ دیکھیں کہ جب بورے بورے ہو جاتے ہیں جسمانی طور پر ان میں کوئی کشش نہیں رہتی نمبر ایک نمبر دو وہ اخلاقی طور پر بھی عموماً بوروں میں کشش نہیں رہتی کہ وہ بہت بولنا شروع کر دیتے ہیں بدزبانی کرتے ہیں چڑ چڑے ہو جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں بد اخلاق ہو جاتا ہے اب بد اخلاق شخص میں کیا ہے کوئی کشش نہیں کوئی اس کے پاس پھٹکنا نہیں چاہتا تکہ اپنی اولاد بھی نہیں پاس لگنا چاہتی وہ بچارہ اپنے لئے خود ایک جہنم تیار کر چکا ہے لیکن وہ مجبور ہے کمزور ہے اب اسے ہیلپ کرنا ہے اسے نکالنا ہے اس سے باہر تو ترس کرو اس بوڑے انسان پر جو اس کنڈیشن کو پہنچ چکا ہے اسے اپنے مقابلے پر لاکے مت سوچو اپنی ریزننگ اپنا انٹلیکٹ اور اپنی اکل مندی اور اپنی اشاری اس میں مت پرکھو مت کمپیر کرو تو ممر کے کسی اور حصے میں اور وہ کسی اور حصے میں ہیں میں نے کہا اس کے اندر اب کوئی اٹریکشن نہیں نہ جسمانی اس عورت میں پھر شوہر کی وجہ سے بھی عورت انسیکیور فیل کرتی کہ اب میرے اندر جسمانی اٹریکشن نہیں رہی شوہر مجھ سے بنیازی کر رہا ہے میرے اندر وہ اخلاق یا وہ سٹیمنہ نہیں رہا ہے بیمار وہ مجھے توجہ نہیں دی جاری وہ ایسی نفسیاتی مریض ہو جاتی اس عمر میں پہنچ کر کہ اس کا اور کہیں بس نہیں چلتا تو وہ بہوئی بچاری جو گھر میں نظر آتی اسی کے اوپر ہی سارا وار شروع کر دی اب کیا کرنا ہے اللہ کی خاطر اس شخص کے ساتھ اس نے سلوک کریں صرف اللہ کی خاطر یک طرفہ دل جیتے ہیں اس کا اسے محبت میں خاص کے ساتھ معاملہ کرنے کا واحد طریقہ اس کو توجہ دینا یہ دیکھنا کہ یہ توجہ چاہتے ہیں آپ توجہ دیں گے آپ محبت دیں گے اور ڈانٹ کھا کے بھی محبت دے دیں گے تو آپ کا کچھ نہیں جائے گا گھر کا محول ٹھیک ہو جائے گا اور جب آپ کھینچہ تانی شروع کرتے ہیں اس نے ایسا کیوں کہا فلاں موقع پی ایسا کہا فلاں جگہ میری یوں بیستی کر دی فلانی جگہ یوں بول پڑ ماذور سمجھیں اس کو اور بھلا دیں ورنہ اس کشم کش کا کچھ نتیجہ نہیں نتیجہ یہ کہ آپ بھی نفسیاتی پاگل ہو جائیں گے بہت سی نوجوان لڑکیاں پاگل پن کے دورے پڑھنے لگتے ہیں ان پر اس قسم کی کشم کشم رہ کر اچھا ہم عمومن کیا کرتے ہیں جب کوئی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو پچھلے کس سے چھیڑ باتیں کئی دفعہ ایسا تھے نیو بی بی آپس میں جگڑتے ہیں تو پچھلی بات ہے کھوڑنا پر ایدنا شروع کر دیتے ہیں تو میرے پاس کبھی کوئی آئے مشورہ لینے میں ہمیشہ اس کو سمجھاتی ہیں کہ دیکھو اگر تم چاہتی ہو کہ بیاں کے ساتھ تعلقات درست ہوں تو اس کی پچھلی ساری غلطیاں بھولو اس کو ایک کبھی احساس نہیں دلانا پچھلی کوئی بات نہیں کرتے ہیں ہاں وہ کتنی زیادتی کر چکا کیونکہ جب بھی میاں بی بی کے درمان کوئی جھگڑا ہوتا لے رائی ہوتی پھر شلہ ہوتی ہے پھر ایک دوسرے کو ماف کرنے کی بات ہوتی تو ماف کر کے پھر آپ یاد کر آ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں جس چیز کو آپ نے کسی کی ماف کر دیا پھر آپ اسے کوئی یاد کروا رہے ہیں کہ یہ تم نے فلانے موقع بی بی ایسے کیا تھا اس کو بار بار مت چھیڑیں جب دفنا دیا تو دفن ہی رہنے لے گڑے مردے وہ کھارنے سے کیا حاصل ہوگا کیا ہاتھ میں آئے گا مٹی جب آپ کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھلی بھی باتیں اٹھا بٹھتے ہیں تو ہوتا کیا ہے گا حالات اور تلخ ہو جاتے ہیں اور بغیر کسی نفیجے کی ختم ہو جاتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا یا حامل القرآن